دو فیصلے بڑی عجیب بنیادوں پر ہوتے ہیں دو فیصلوں کو ڈسکس کروں گا اور گورا کیا کہتا ہے ان دو فیصلوں کے بارے میں گورا کہتا ہے زندگی کے دو فیصلوں کو بڑے محتاط، بڑے احتیاط، بڑے دھیان سے اور بڑے اپنے دل سے پوچھ کے اندر کو ڈسکور کر کے کرنے چاہیے اور وہ دو ڈسین کی ہیں نوکری کونسی کرنی ہے پروفیشن کونسا آپ نے ٹک لگایا ہے اور شادی کس سے کرنی ہے پرابلم کیا ہوتی ہے گورے کے پاس جواز ہے اور یہ جواز سچا ہے وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت یا نوکری کے ساتھ گزرتا ہے یا چھوکری کے ساتھ گزرتا ہے آپ گھر آتے ہیں تو واسطہ بیگن کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے آٹھ دس گھنڈے کا واسطہ ہے کھانا ملنا ہے صبح ناشتہ کر کے پھر زلیل ہو کے گھر سے نکلنا ہے تو آپ کی جو روٹین پورا دن آپ نے باس کے ساتھ گزارنا ہے پروفیشن میں انڈسٹری میں گزارنا ہے وہ آٹھ دس گھنٹے آپ اپنی زندگی کا بیس ٹائم جونس ہے سونے کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ یہاں تو ازدواجی زندگی کو ملنا ہوتا ہے یہاں وقت وہ پروفیشن کو ملتا ہے کریئر کو ملتا ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ دونوں فیصلے جونسے ہیں ان کی بنیاد غلط ہوتی ہے میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں بنیاد غلط کیسے ہوتی ہے ہم انجننگ کریں میڈیکل کے پروفیشن میں جائیں ہیں کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس کی بہت بڑی بجائی ہوتی ہے کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ٹرینڈز کی ہیں الیکٹیکل والوں کا میرٹ بڑا اوپر ہے اور الیکٹیکل کی جابز بھی شاید بڑی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا پہلا جملہ ہے سکوپ فیلڈ میں نہیں ہے سکوپ بندے میں ہوتا ہے اگر بندہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا بندہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہے تو وہ الیکٹیکل انجننگ چھوڑ کے کوئی دنیا کی ڈگری لے کے آجاب ویلہ بیٹھا رہے گا سکوپ جو انسا ہے وہ بندے کا ہے آپ اگر سکلز کی لسٹ بنا لیں سکلز پور اپ گوڈ پروفیشنل تو پانچ سکلز میں گنوارا ہوں جو آپ میں ہونی چاہیے نمبر وان ڈسین میکنگ اچھی ہونی چاہیے اور ڈسین میکنگ کس کی اچھی ہوتی ہے اویس ہے ٹوپکس ہے